جنات عاشق ہو جاتے ہیں کیا بات سچ ہے کہ درخت کے نیچے سے گزرو خوشبو لگاؤ پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو وہ انسان کے اندر جو جن ہے نا اس کے آگے جنات بھی عاجز ہیں اب میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں بابا جی تھے جب آتے تھے تو اس سے پہلے ہم خوشبو چھڑکتے تھے تب وہ ظاہری حالت میں آتے تھے اب کئی طرح کی خوشبو ہیں کالا علم کرنے والے ہیں وہ زیادہ تر گندے کام کر کے ان جنات کو بدبو سے قابو کرتے ہیں لیکن جتنے بھی اچھے عامل ہیں جو نیک عامل ہیں جو نورانی علم کرتے ہیں وہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے بھی خوشبو لگاتے ہیں اور بعد میں بھی وہ کرتے ہیں جو جنات ہیں اس کے تاثب اسبیت انتقام غصہ چاہے وہ جتنا پڑا لکھا ہو جن جو ہے عالم فاضل بھی ہو اس کی جبلت میں یہ چیزیں شامل ہیں کیونکہ جس خمیر سے وہ بنا ہوا ہے اس کا تقاضی ہے انسان کہیں نہ کہیں جا کے بیلنس کر لیتا کسی چیزوں کو اور ان کو سنبھالنا اور ان کو رکھنا ایک عذاب ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ان کو رکھیں آپ کو رکھنا پڑے گا پھر آپ کو بیسہ ہونا پڑے گا بیسے ہی کام کرنے پڑیں گے نیک جنات ہیں تو آپ کو اپنی کبھی بھی آپ ناپاک نہیں رہ سکتے ہیں اور جو ناپاک جنات ہیں ان کے ساتھ آپ کبھی پاک نہیں رہ سکتے ہیں زیادہ تار ہیں جنات جن لوگوں نے رکھے کالا جادو کرتے ہوئے میں ان کی فیملیز کو بھی جانتا ہوں ان کے گھروں کے اندر ان کی عورتوں کی زندگی ہیں سب سے زیادہ اجیرن ہوتی ہیں اور آگے سے جو بھی ہے نام مجھ سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے کہ کیا کیا کچھ ہوتا ہوگا ایک عام مثال لے لیں کہ آپ نے گھر کے اندر بھی آپ ایک شیر کو لاکے رکھ لیں سامپوں کو لاکے رکھ لیں کتنا عرصہ آپ اپنے گھر کو بچا سکتے ہیں آپ کی لائف الگ ہوگی نا پھر آپ اس کو کمرے تک لے کے جائیں گے پنجرہ الگ بنا لیں گے آئیسولیٹ ہوتے جائیں گے سوسائٹی سے ہوتے جائیں گے دنیا میں تو لوگ کہیں گے کہ اس کے گھر میں شیر ہے اس کے پاس سامپے اس کے ساتھ بچھو کسی اور اشکال میں بھی وہ جنات یا اندر کی مخلوقات آپ سے ملنے آتی تھی انسانی روپ کے دعویہ جنات کی جو مخلوق ہے جو جنات جو ہمیشہ اس انسان کے پاس پاس آئیں گے اس پر قابض ہوں گے جس کو کوئی خواب آتا ہے پلان رشتہ دار کے بارے میں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی آپ کو کیوں خواب میں نظر آیا اس کے بیٹے کو کیوں نہیں پتا چلا اس کے باپ کو کیوں نہیں وہ خواب آیا آپ کو کیوں آیا یہ قدرت کا ایک ایسا نظام ہے جو اس کسی بھی خاندن کے اندر کسی بھی انسان کے اندر دینے سے روحانی دینے ایک فیزیکل دینے سے بھی اور روحانی دینے سے بھی وہ چلتا ہوا کسی کے پاس بھی وہ چلا جاتا ہے تو وہ زیادہ تر اسی پر اثر انداز ہوتے ہیں ہر انسان کو چلتے پھرتے کو جو ہے وہ نہیں ہوتا فیزیلی پیچھا تو چھوڑتے نہیں ہے تو جب آپ نے ان کے ساتھ کنیکشن توڑا تو کنیکشن بحال کرنے کی کیا کیا کوشش جاتی ان کی وہ تو آج کے دن تک ان کی خواہش ہے کہ میرے پاس واپس ہیں یہاں پر آپ نے ذکر کیا کہ جنات عاشق ہو جاتے ہیں کہے بات سچ ہے کہ درخت کے نیچے سے گزرو خوشبو لگاؤ پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو وہ اور اس میں تو کوئی جنرل ڈسکریمنیشن بھی نہیں ہوتی سننے باتا لڑکیوں کے پیچھے بھی ہو گئے لڑکوں کے پیچھے بھی ہو گئے کچھ ایسا واقعہ کبھی دیکھے آپ نے انسان سے بڑا ویسے جن کوئی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں یہ انسان جو خود ہے جو اللہ پاک نے بنایا یہ سب سے جو سپر نیچرل جو مخلوق ہیں صرف انسان ہی ہیں انسان کے اندر جو جن ہے اس کے آگے جنات بھی آجز ہیں لیکن جو دوسری بات ہے میں فی الحال اس بات کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے خوشبو کی بات کی یا درخت کی بات کی یا رات کے وقت اکیلے نہ نکلا اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں ایک تو ہمارا سوشل جو ایک محول ہے اس کے اندر گھر کے والے تربیت کے لیے اپنے بچوں کو یہ باتیں سمجھاتے ہیں ڈراتے ہیں جنہیں کیسا نہ کرو تو ایسا ہو جائے گا باہر نہ نکلا پٹھان پکڑ کے لے جائے گا تو ایسا نہ نکلو جن پکڑ کے لے جائیں گے لیکن اس کے اندر جو ہے نا سچائیاں بھی موجود ہیں روحانی طور پر آگر دیکھا جائے پرسرار طور پر دیکھا جائے اب میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ جو بابا جی تھے جب آتے تھے تو اس سے پہلے ہم خوشبو چھڑکتے تھے خوشبو لگاتے تھے وہ میرے لئے خود بھی اتر لے کے آیا کرتے تھے پتہ نہیں کہاں کہاں کا اتر میرے پاس آیا کرتا تھا شیشیں آتی تھیں میں خود بھی لگایا کرتا تھا وہ میرے پاس بھی لے کر آیا کرتے تھے وہ خوشبو لگاتے تھے تب وہ ظاہری حالت میں آتے تھے جب انسانی وجود میں آتے تھے پہلے اس سے پہلے یہ سارا وہ کرتے تھے وہ آمل کرتا تھا کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ مجھ سے منگواتے تھے کہ تم یہ لے کے آؤ خوشبو لے کے آؤ اور جو اچھی ہے پھر میں وہ لے کے آتا جو بابا جی کو کیا پسند ہے تو وہ ان کے ساتھ جو خوشبو لگاتے تھے اب یہ خوشبو کا تو تعلق ہو گیا کہ ان کو خوشبو بہت زیادہ پسند ہے جو ارواح ہوتی ہیں اب کئی طرح کی خوشبو ہیں جو خاص طور پر جو مسلمان جو عامل ہوتے ہیں اور ان کا دینی شعور بھی ان کا جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اور ساتھ وہ عالم دین بھی ہوتے ہیں وہ خوشبویات کو پسند کرتے ہیں جو خوشبو والا جو معاملہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کے لیے جنات کے لیے خوشبو کا جو ہے خاص احتمام جتنے بھی ہیں عالم دین ہیں وہ جو عملیات بھی ساتھ سیکھتے ہیں وہ خوشبویات لگاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جنات کو خوشبو پسند ہے لیکن جو گندے جنات ہیں جو برے جنات ہیں ان کو خوشبو سے وہ بھاگتے ہیں وہ بھاگتے ہیں وہ گندگی سے جتنی بدبو جو ہوتی ہے وہ ان کو پسند ہوتی ہے وہ گندے کام ہی کر کے اسی طرح کی مخلوق کو پھر قابو کرتے ہیں وہ جو جنات ہوتے ہیں یعنی مشرق ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں تو جو کالا علم کرنے والے ہیں وہ زیادہ تر گندے کام کر کے ان جنات کو بدبو سے قابو کرتے ہیں لیکن جتنے بھی اچھے عامل ہیں جو نیک عامل ہیں جو نورانی علم کرتے ہیں وہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے بھی خوشبو لگاتے ہیں اور بعد میں بھی وہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے خوشبو کے ساتھ ان کا جو کنیکشن ہے نا وہ بہت زیادہ گہر ہے اچھا یہاں پہ میری ذہن میں دو باتیں آئی ہیں کہ ایک تو بابا جی کے ساتھ آپ کی بارہ ملاقات ہوئی کسی اور اشکال میں بھی وہ جنات یا اندھے کی مخلوقات آپ سے ملنے آتی تھی انسانی روپ کے دعوی نہیں ایسا نہیں ہوتا رہا کہ میں چل رہا ہوں تو کوئی بلی سامنے آگئی ہے یا کوئی کتا میرے سامنے آگئے جیسے کہا گیا کہ جنات جو ہیں وہ بلی اور کتے کی شکل میں بھی آتے ہیں یا کسی اور میں جا رہا ہوں تو مجھے کسی درخت میں سے آوازیں اس طرح سے انہوں نے دینی جروع کر دی ہیں جیسے چلتے پھرتے گاڑی چلاتے ہوئے یہ کئی دفعہ ایسا ایسا یعنی کے منظر جو ہوا ایک دفعہ ایسا ہوا تھا مجھے جو بات آپ کی بات ہے ٹرگر ہو گیا میں پھر تو بات ایسی ہے کہ یہ کوئی مرخل کوئی دس بارہ سال پرانی بات ہوگی اس کے اردگیرتے لہور کے بہت بڑے بزنس پین ہے ان کا گاڑیوں کا بہت بڑا کاروبار ہے تو وہ جانتے ہیں بابا جی کو وہ بھی بابا جی کے بڑے لادلے تھے اصل میں تو لادلے پہلے عامل کے تھے نا عامل سے دوستی تعلق اور یہ وہ وہ بھی ان کو بابا جی کو بکرے کھلا چکے تھے اپنے گھر میں بلا کے نا اب ہم دونوں اکٹھے ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ آپ تم دونوں میرے ساتھ ہو تو ایسا کرو کہ میرے ساتھ مسلم ٹاؤن یہ جو لاہور کا ہے وہاں ایک پولیس کے ایک انسپیکٹر تھے ان کے گھر جانا ہے اور ان کے گھر میں جو ہے نا وہ مسئلہ ہے ان کی بیگم کو اب ایسا ہوا کہ میں بھی اور وہ جو بزنسمن تھا وہ بھی ہم اس انسپیکٹر کے گھر گئے اور اس کے جو کمرہ جو تھا جہاں پر ہم کھڑے تھے انہوں نے اس کی بیگم کا کوئی تعویز دیا جو بھی انہوں نے کرنا کرانا تھا کر لیا لیکن اس کے بعد کہنے لگے کہ چلے آج آجیں کمرے میں الگ سے زیادہ بابا جی سے ملاقات ہو جائے اب وہاں جب ہم ملاقات کے لیے گئے نا تو ایسا ہوا کہ ہم تقریباً چار لوگ تھے میرا خیال ہے ہاں تقریباً چار لوگ تھے ہم اس کمرے میں تو یہ تو جب لائٹ جال رہی تھی تو دیکھ لیا تھا چار لوگ ہیں لیکن جب اندھیرہ ہو گیا بابا جی کی حاضری ہوئی تو بہت سارے وجود آگئے اب ہوا ایسا ہے کہ میرے ساتھ جو کھڑا تھا نا وجود میرا ایسے ہی دل میں شرارت آگئی تو میں نے کہا ذرا چھیڑ کے دیکھوں میں خموشی سے نا میں نے ایسے ہی ہاتھ ہے جیسے دوست آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو چٹکی کار دیتا ہے کچھ کار دیتا ہے تو میں نے ایسے ہی اس کو چھیڑ دیا وہ تو بڑا کوئی مجھے کیا پتا تھا وہ پتہ لگا وہ جنزہ دی ہے اور وہ اس نے چیخوں پکار کرنے شروع کر دی اور چیخ کے ایک دم اس کی چیخ کی آواز اتنے غصے میں تھی میرا ہاتھ شاید کسی غلط جگہ پہ لگ گیا اس کے اور وہ چیخ پڑی جائے تو مجھے کہانے لگی بابا جی سے کہ یہ اس کو کوئی انسان بن جائے اس نے غلط حرکت کی ہے اچھا مجھے بھی اس وقت احساس ہوا کہ یہ تو عورت ہے پہلے تو ذہن میں اندر پہ آیا میں نے کہا شاید ان کے گھر والی نہ ہو گئے جس کا علاج کرنے آئے تھے لیکن فورا یہ بات کھل گئی تو بابا جی کہنے لگے بابا جی ہس پڑے آگے سے وہ کہنے لگے کہ شاید کیا کیا تُو نے میں نے کہا میں نے تو ایسے ہاتھ ادھر کر کے تو میں تو ہاتھ لگا ہے مجھے کیا پتہ کیا ہوا ہے تو وہ آگے سے بول پڑی نہیں اس نے مجھے یہ چھیڑا ہے اور یہ ہے وہ ہے فلاں ہے تو میں نے سوالہ کیسے کر دی ہے میں نے کہا بابا جی آپ کے ساتھ جنزادیہ بھی ہوتی ہیں یہ جنزادی ہے میں نے کہا غازی آتا ہے یا ان کے بیٹے اکثر آتے ہیں تو یہ کون ہے یہ سارا کچھ جو بھی ہے تو وہ کہنے لگے جو یہاں سے ہے مخلوق پکڑی ہے نا یہ وہ ہے یہ اس گھر کے اوپر قابض تھی یہ جنزادی جس کو ہم نے بکڑا ہے اور یہ ادھر اتفاق سے کھڑی کہ میں نے کہا جی مجھے تو ایسے شبہ ہوتا ہے تو بابا جی میرا ہاتھ بکڑا اور اس کے وجود کا مجھے پورا مکمل احساس دلائے کہ یہ ایک جنزادی ہے اور اس وقت اس کو پورے وہ انسانی روپ میں لے کر آئے ہوئے تھے اب یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہو گیا مجھے شرم بھی آئے کہ یہ کیا میرے ساتھ انہوں نے حرکت کر دی ہے بابا جی نے اچھا میں چھپ اس کے بعد تو دل میں میں نے پھر اپنے بابا جی کو پتا تھا اس چیز کا بھی کہ میں نے دل میں اس دن وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو جب میں ایسی ایک محفل ہو جس کے اندر عامل کے علاوہ دوسرا بندہ وظائف شروع کر دیں تو ان کا جو نظام ایک روحانی نظام بنا ہوتا ہے اس کے اندر جو وائبریشن آتی ہے خلل آتا ہے یہ خدا کا وہ نظام ہے جو ہمیں وزیبل نہیں ہوتا لیکن یہ بتانے سے پتا چلتا ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے جب ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں تو پنگا نہیں لینا چاہیے نا ایک چیز چل رہی ہے تو آپ اس کے اندر آگ جل رہی ہے تو آپ اپنا اس کے ہوتے پیٹرل کیوں چھڑک رہے ہیں اب میں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو ایک دم محول چینج ہو گیا اس کمرے کا مجھے کہنے لگے کہ بابا جی کو غصہ چڑ گیا کہ یہ شاہد تم کیا حرکت کر رہے ہیں وائنڈ اپ کرو فڑا فڑا انہوں نے عامل کو فڑا 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 غصے میں کہا کہ وائنڈ اپ کرو وائنڈ اپ کرو وائنڈ اپ کرو جو مجھے انہوں نے یہ کہا تو میں نے مجھے عامل باہر آیا اور بڑا پریشان گھبرایا ہوا تو مجھے کہنے لگے آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے کہا کیا کر جائیں کہتے ہیں آپ نے کیا پڑھنا شروع کیا تھا تو میں تو چپ رہا میں نے نہیں بتایا اس کو کیونکہ مجھے بھی کس نے کہا ہوا تھا کہ کبھی تمہیں ایسا ہو تو پڑھ کے دیکھ لیا کرو اچھا میں نے نہیں بتایا ان کو تو وہ کہنے لگے جاؤ تم تو پھر کل ملاقات ہوں گی اب میں جب وہاں سے گاڑی پر نکل ہوں تو میں مسلم ٹاؤن سے نکل کے آ گیا آگے پیکھے والا موڑ تھا آپ اسے آگے آتے ہیں تو پنجاب یونیورسٹی کا سینٹر آتا ہے جو examination سینٹر بنا ہوا ہے اس سے آگے قبرستان ہے کریم بلاوک کا جو ادھر لیفٹ سائٹ پہ آتا ہے جو یونیورسٹی کے ہاتھ میں آتا ہے جب میں اس کے قریب پہنچا ہوں تو میری گھاڑی ایک دم بیٹھ گئی میری گھاڑی کے اوپر بے تہاشا جیسے کنوں میں نے کہا ٹائر پینچر ہو گئے ہیں میں نے سمجھا میرے ٹائر پینچر ہو گئے ہیں میں نے اترا تو میں نے دیکھا ٹائر میرے بلکل ٹھیک ہیں گاڑی میری جو ہے نا وہ بلکل ایسی ہے جیسے لدی ہوئی ہے اور میرے دل پہ نا خوف تاری ہو گیا میں نے کہا آج کوئی لمبائی پنگا ہو گیا یا بابا جی نراز ہو گیا مجھ سے میں کار کیا بیٹھا ہوں پھر میرے دل میں ایک جو ہے جو اللہ کا پاک کلام جو تھا جو اسمائی ربی جو تھے ان کی برکت میں نے میں نے دوبارہ سے جو ہے وہ رکھی دوبارہ سے اپنی زبان پر جاری رکھی اور میں گھر گیا لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کے بھی کچھ چیزیں میری سمجھ میں آ چکی تھی میں نے جب گھر گیا اس سے پہلے بھی دعائیں کی سارا کچھ کیا کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے ادھر ہی ختم ہو جائیں اس رات جو میری رات جو تھی نا وہ بڑی مشکل گزری کیونکہ رات بھر ساری رات مجھ پر اٹیک ہوتے رہے اور میں نے اپنی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ زندگی کا ایک ایسا میرا ایک جو میں آج آپ سے شیئر کرنے لگا کہ میری مجبوری بن گئی کہ میری لائف میں ایسا کوئی تاثر ایسا کوئی لمحہ ایسا کوئی شائبہ تک جو ہے میری فیملی تک یا ان پر منتقل نہ ہو یا ان کو پتا نہ ہو میرے ساتھ انہونیاں ہو رہی تھی میں اپنی فیملی سے تھوڑا سا ہٹ کے اپنا روم یہ لگ کر لیا ہوا تھا مقصان پہنچانا چاہ رہے تھے آپ کو ہاں اس رات اس رات کی میں بات کر رہا ہوں نا کچھ واقعات ایسے ہوتے تھے میں نے چونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی بات سنانی سکتا نا اس طرح مختصر وقت میں وہ بات کی سمجھ ہی نہیں آسکتی میں اس رات میں سمجھتا ہوں کہ میں مر مر کے جیتا رہا ہوں مجھے اٹیک ہوتے رہے میرے اوپر یعنی کہ ایسا میرے سینے کے اوپر کوئی آگیا ہے کوئی موجود آگیا ہے میرے پاس ناچ رہا ہے سارا کچھ تو میں نے پھر جو اپنی جو تلاوت تھی وہ میں کرتا رہا اور میں نے اپنے آپ کو جتنا میں اس رات کو جاگ کے گزار سکتا تھا میں نے گزارا تحجد پڑی اللہ سے تو باستقار کی کوئی آباس بھی تھی کانوں میں کوئی پیغام نہیں رہتے نہیں نہیں کوئی پیغام نہیں آ رہا تھا مجھے کوئی تنبیہ نہیں کسی کی طرف سے آ رہی تھی اگلے دن پھر میں تھا تو میں انسان نا میں عامل کے پاس گیا تو مجھے دیکھتی کہنے لگے سنو مزہ آ گیا تھا نا میں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں کہ بس کہتے ہیں بابا جی بہت غصے میں آپ سے نراز ہوئے ہیں کہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور آپ نے پنگے بازی ان کے ساتھ کیا میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے کہتے ہیں تو نے پڑھا کیا ہے وہ بتا دو تو وہ خیت میں نہیں بتایا کہ میں کیا پڑھتا تھا میں نے کہاں سے یہ سیکھا تو سارا کچھ ہے اب یہ زندگی میں ایسے ایسے بھی واقعت ہوئے ہیں اس کے بعد پھر ہمارا بابا جی کو میں نے تھوڑا سا خوش کیا مور کھلایا اور تعلقات اچھے ہوئے میں نے کہا میں نے تو ایسے پڑھ لیا میرا تو کوئی دھانیستہ ایسی چیز نہیں تھی تو ساری جو چیز تو کہتے ہیں اس کے باوجود جو ہے تمہیں ان چیزوں کو جو ہر وقت یہ نا کہو کہ میں نے حقائق کو دیکھنا ہے تم اس کا جو ہے انسان کو جہاں تک جتنی حقیقت کا پتہ چلتے ہیں اتنے ہی کافی ہے اب تم یہ کہو کہ میرے حقیقت سے بھی آگے گزرنا چاہتے ہو تو وہ آگے اللہ کا نظام ہے تم اس کے اندر مداخلہ تو نہیں کر سکتے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا جتنی جس کی بساعت ہے اس تا کی رہنا چاہیے یہ جنات اور بونو ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے نہیں بونو کا تو کوئی تعلق نہیں جنات کے ساتھ بونو بونو سے کیا مراد آپ لیتی ہیں بونے سے کیا مراد آپ کی جیسے سننے میں آتے چھوٹے قید کی ہوتے شرارتی ہوتے بہت زیادہ لیکن آپ کے لئے ہامفل نہیں ہوتے بونے جو ہوتے ہیں دیکھیں قرآن میں اور مذہبی کتابوں میں جنات کے علاوہ ایسی کسی مخلوق کا ذکر نہیں ہے قد و قامت ہو سکتی ہے کسی کی بھی ہو سکتی ہے ہو سکتے جنات ہوں تو چھوٹے روپ میں آئے جنات ہیں میرے پاس جب آیا کرتے تھے ان کے ساڑھے چھے فٹ قد عبا کرتے تھے اور میں نے تو میرے پاس تو کوئی ایسا جن جو ہے وہ اس طرح بھونا بن کے جو ہے میرے ساتھ نہیں ملا لیکن یہ مخلوق موجود ہے بھونے جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں آج بھی ہیں ان کے قد ہیں انسان ہیں لیکن اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ جو وہ انسانی روپ میں جو چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں انسان کو ڈرانے کے لیے آپ اگر وہ فرض کریں بھونے جنات ہی ہیں تو وہ کسی شکل میں بھی آسکتے ہیں آپ کو ڈرانا مقصد ہے نا تو وہ ڈرانے کے لیے وہ کسی وجود میں بھی آسکتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جنات کی وہ کے اندر وہ کوئی ایسا قبیلہ ہو یا جنات کا ہی کوئی ایسی نسل موجود ہو جن کے قد جو ہیں وہ چھوٹے ہوں اور وہ آتے ہوں اور یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جا رہے ہیں تو اقدام آ رہے ہیں ایک ذہن میں رکھیں جنات ہمیشہ جنات کی جو مخلوق ہے جو جنات جو ہمیشہ اس انسان کے پاس پاس آئیں گے اس پر قابض ہوں گے جس کے اندر ہومنگ ڈیوائس ہوگی یہ ایک ایسی ایک ہومنگ ڈیوائس سے کیا ہے آپ سمجھ لیں کہ انسان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے آپ کے فیملی میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جس کو کوئی خواب آتا ہے فلان رشتہ دار کے بارے میں آپ کو خواب آتا ہے فرض کریں آپ کو خواب آیا ہے کسی عزیز رشتہ دار کے بارے میں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا اس کے ساتھ انہونی ہونے والی ہے آپ کو کیوں خواب میں نظر آیا آپ کی فیملی میں اور اس کے درمیان کچھ رشتے ہیں لیکن آپ تک یہ بات آگئی اس کے بیٹے کو کیوں نہیں پتا چلا اس کے باپ کو کیوں نہیں وہ خواب آیا آپ کو کیوں آیا یہ قدرت کا ایک ایسا نظام ہے کہ جو اس کسی بھی خاندن کے اندر کسی بھی انسان کے اندر دی اینے سے روحانی دی اینے جو ہے ایک فیزیکل ڈی اینے سے بھی اور روحانی دی اینے سے بھی وہ چلتا ہوا کسی کے پاس بھی وہ چلا جاتا ہے تو وہ زیادہ تر اسی پر اثر انداز ہوتے ہیں ہر انسان کو چلتے پھرتے کو جو ہے وہ نہیں ہوتا جس انسان کے اندر ہو سکتا ہے میرے ساتھ اگر ایسے واقعات ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی ایسی کوئی چیز اللہ پاک نے خوابیدہ رکھی ہو جس کا مجھے احساس آج تک نہیں ہو سکا لیکن اگر میں اس کو کاروباری بنانا چاہوں تو وہ تو دنیا میں تو مانتی ہے تو میں بھی اس پہ لگتا ہوں لیکن میں اس چیز سے کبھی جو ہے اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ نے جس کام کے لیے جس انسان کو بنائی نہ وہی کام کرے میں ایک جنرلس تھا میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جس کام کو بھی سیکھا ڈاکٹر بدر قدیر خان پہ کتاب لکھی تو میں نے سائنس کو پڑھنا شروع کیا نیوکلئر سائنس کو میں نے پڑھنا شروع کیا میں نے سیدھا جا کے ان کی بائیوگرافی نہیں کی میں نے پہلوانوں پہ جو میری کتاب لکھی ہوئی ہے اس کو نوول کی شکل میں لکھی ہے جو انڈیا اور پاکستان میں مختلف جگہ پہ ساڑھے تین سو سال کی ہسٹری اس کے اندر میں نے لکھی اور وہ بھی نوائے وقت میں شبیہ پوری جو آن لائن موجود ہے وہ کتاب ہے میں نے پہلوانی سیکھنی شروع کر لی یہ جو بھولو پہلوان ہے جھارہ پہلوان ہے ان کے فیملی کے ساتھ ناصر بھولو جو ہیں وہ اس بات کے گواہ ہے جو پہلوان میں نے ان سے پہلوانی سیکھنی شروع کر دی کہ پہلے میں پہلوانی سیکھوں گا اس کے بعد میں لکھوں گا کتاب اب میں نے جب کتاب لکھی تو اس کے اندر دعو پیچ جس طرح دعو پیچ ہوا کرتے تھے میں ان کو ایسے لکھا کرتا تھا جیسے ایک خود ایک پہلوان لکھ رہا ہے جنات کا غلام کے اندر چونکہ میرے تجربات بہت زیادہ ہوئے تھے قبرستان میں جانا عملیات کو دیکھنا عملیات کرتے ہوئے دیکھنا عملیات کا حصہ بننا اور قبروں کے اندر رہنا بہت کچھ ہے بہت آگے کی جیز ہے درباروں پہ جانا بڑے بڑی غاروں میں جانا مزارات کی اس حد تک چلے جانا مزارات کی اس حد تک چلے جانا کہ جہاں جا کے لوگ اکثر جو ہے چیز ہے جیسے میں نے ایک غار جو تھی ایک مزار جو تھا وہ میں نے دریافت کیا اور میں نے کہا کہ یہاں علامہ طاہر القادری چلا کاٹنے آئے تھے قلعہ رہتاس کے پاس ایک کلومیٹر پہلے حضرت سید نوشہ گنج بخش کے ایک خلیفہ تھے اور سید شاہ شہید کا وہاں پہ ایک مزار ہے نیچے کھائی میں تھوڑا سا غار بھی ہے کھائی بھی ہے وہاں پہ سارا کچھ معاملات ہیں وہاں جنات کی ایک مسجد تھی میں تو ان کے دربار پہ گیا ان کی تحقیق کر رہا تھا حضرت سید نوشہ گنج بخش پہ نا جب میں اس پہ کرتے وہاں پہ پہنچا مجھے پتا چلا یہاں جنات کی ایک مسجد ہے میں نے نماز کا بھی ٹائم تھا مجھے وہاں جو متولی تھے پتہ نہیں بشیر اس کا نام تھا یہ شبیر تھا پرانی بہات ہے نا وہ بابا جی مجھے بتانے لگے کہ یہاں پہ جنات رہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو میں نے کہا مجھے آپ نے ڈرا دیا ہے لیکن میں نے نماز پڑھنی ہے خیر میں نماز پڑھی مختلف وہاں پہ واقعہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہوئے کہ میں یہی پہ وہ چلا کار چکے ہیں اچھا علامہ تاہر القادری سے میں نے نہیں کبھی یہ بات پوچھی لیکن میں چونکہ اس وقت ڈلی پاکستان کا ایگزیکٹیو ایڈیٹر بھی تھا میں نے یہ آکے خبر بریک کر دی میں نے لکھا کہ یہ وہ مسجد ہے اور وہ اس مسجد کو پاک فوج جو تھی ہمارے پاک فوج کی جو جوان تھے ان کے لیے اس کی مسجد کی بڑی عقیدت تھی کیونکہ پیس ہنٹ کی جنگ کے حوالے سے جب آپ کتابوں کے اندر ایک واقعہ سنتے ہیں کہ یہاں پر جہلم کی پہاڑیوں کے اوپر جب دشمن ہمارا گولہ برساتا تھا تو ایسا لگتا تھا وہ گولے کوئی قوت پکڑتی ہے تو اٹھا کے پرے پھینک دیتی ہے اب یہ واقعہ جو تھے وہاں مجھے بھی انہوں نے سنائے کہ یہاں پینسٹھ کی جنگ میں اسی مسجد کے پاس گار کے اوپر جو تھی ہماری توپیں لگی تھی اور یہ جنات کی مسجد جو تھی وہ ہمارے جتنے سفاہی جو ہوتے تھے وہ اسی مسجد میں آکے نماز پڑھتے تھے جنات بھی نماز یہاں پڑھتے تھے اور ایک ایسا ایک اس جنگ کے اندر ایک روحانی جو تصرف جیسے کہا جاتا ہے نا وہ پیدا ہوا جسے بہت سارے جو ہے موج سے ہوئے اور اس کے بعد بھی جو ایسے سے واقعہ جو ہے انہوں نے وہاں کے جو ریٹائر جو فوجی وہاں گئے انہوں نے وہ واقعات بیان کیے وہ وہ بات میں بھی اس مسجد میں جایا کرتے تھے کہ یہاں سے ہم دشمن کو کیسے کیسے ان کے جہازوں کو ٹارگٹ بناتے تھے اب یہ چیزیں تحقیق کرنے والا کرے ہم نے جو واقعات سنے ہم نے وہ بیان کیے جو اگر کوئی صحافی ایسے واقعات سنتے ہیں اس کی تحقیق کرے اس کو سننی چاہیے کوئی ایکسپیرینس بھی کیا تھا انہوں نے نماز وہاں پڑھی اور ان کے وجود کا احساس ہوتا تھا کہ یہاں میں اکیلا نہیں ہوں پوری مسجد کے اندر نا تو ایسے واقعہ تو احساس ہوتا رہا ہے براہ راست جو ہے وہاں پہ میرے ساتھ وہ مل کے وہ بیٹھیں اور وہ کوئی بات چیت کریں ایسا کچھ نہیں ہے کیوں کہ آپ کی جنات کے ساتھ بریک اپ کی سٹوری پہ میں آنگی کہ کیوں آپ نے سوچا کہ ان کے ساتھ آپ کے رابطے ختم ہو جائے کوئی ایسے آپ کے ساتھ کوئی خوفناک واقعہ پیش آ گیا تھا یا کیا سوچ آئی دماغ میں کیونکہ لوگ جنات سے خود رابطے بنانا چاہتے ہیں لیکن آپ نے رابطہ توڑنے کی سوچی اس کی یہ دو دفعہ میرا ان سے جو بنیادی طور پر بریک اپ ہوا ایک تو پہلے ہوا جب میں سٹوڈنٹ تھا پہلے کیوں کیا اور بعد میں کیوں کیا وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ میں نے کتاب کے اندر بھی لکھی ہے کہ سنا دوں سنا دے ہم تو سننا چاہتے ہیں وہ میرے دوست کے گھر میں جہاں تھے نا وہاں میری محبت بھی تھی جس سے میں پیار کرتا تھا جس سے میں محبت کرتا تھا جس سے میں شادی کرنا چاہتا اب جنات جب انسانی روپ میں وہاں موجود تھے کتاب میں اس کا نام میں نے زلیخہ لکھا ہوا وہ ایسا ہوا سین ہوا کہانی کافی عرصہ ہو گیا وہ عامل جو تھا جنات کے ذریعے سے ورگلا کے اس کو گھر سے لے کے چلا گیا تھا زلیخہ کو مجھ سے چھین کے عامل بھی پسند کرتے تھے یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ میں دوننے کی کوشش کیا اپنے کے دوبارے آئی ہو لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے اپنی زندگی کا یہ واقعہ شیئر کیا ہو میں کیا اس کیفیت میں میں ڈوب نہیں سکتا لیکن پھر مجھے یہ تھا کہ اس کی یہ جرت اس کی یہ حمد کہ یہ کام کرے میں نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور اس کی تلاش میں میں پھر لاہور آ گیا اور میں لاہور کیوں آیا اس کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے یہاں میں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا لیکن تلاش میں کرتا رہا بڑا عرصہ پھر مجھے میں نے law میں admission لے لیا law میں میں نے admission لیا پھر میں نے نوائی وقت میں as a crime reporter جو میں نے بننا پسند کیا کہ crime reporter میں یہاں بنوں گا back of the mind میں آپ کے وہی سوچ تھی کہ اب مجھے خود کو سٹرانگ کرنا ہے اتنے بڑے لاہور میں میں کیسے اس کو تلاش کروں گا خیر بات آگے بہت آگے بڑھ جاتی ہے life آگے گزر جاتی ہے جہاں بھی میں جاتا ہوں پھر میں نے عاملوں کے خلاف لکھنا شروع کر دیا میں جہاں بھی جاتا تھا میں چھاپے مارا کرتا تھا ابھی جو آپ سوچل میڈیا پہ جو کام کرتے ہیں میں نے 90 میں یہ کام شروع کیا تھا لاہور کا کوئی عامل جو تھا اس دور کا جتنے جتنے بڑے تگڑے تھے آج بھی بزرگ ہو چکے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے کاروبار تھپ کرنے والا یہ بندہ تھا میں ان کے ٹھکانوں پہ جاتا تھا میں کہتا تھا نکالو جنات تمہارے پاس کتنے ہیں پھر کرتے کرتے کچھ سے میری دوستیوں ہوئیں پھر میں نے ان سے یہ کہا میں نے لکھا بہت اور اس کا لکھا ہوا پھر میں اسیمبلی میں پہنچایا کرتا تھا جس کے بعد یہ بڑی جدو جہد ایک بل پاس ہوا تھا کہ اخبارات کے اندر کالا جادو کرنے والوں کے اشتہارت بند کر دو اس کے اولیے یہ میں نے جماعت اسلامی سے بھی کہا کرتا تھا دوستوں سے بھی کرتا تھا تعلق بن گیا نا بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا کام اس کے بعد یہ نتیجہ ہوگا کہ کچھ دوستوں نے پھر ان کا کھوج لگا لیا اب جو کھوج لگایا کتنے سالوں بعد کھوج لگی آپ ایٹی نائن سے آپ لگا لیں تقریبا کوئی سات آٹھ نو سال تو لگ گئے ہوں گے پھر خالہ مجھے یک 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 یاد نہیں ہے تاریخیں یاد نہیں ہیں لیکن وہ کرتے 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 بلکہ اس کو انشور جو کیا گیا تھا وہ کتاب کے بعد ہو گئی ہے جو وہ مجھے بتاتے رہے ہیں میں ادھر جاتا رہا کوئی کہتا جی وہ درہرہ بھی کے فلان جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے بندہ فلان جگہ پہ فلان بندہ پہ جو ہے میں کھنگال دی ساری دنی دل میں آپ کے ریونج کی فیلنگ اتنی تھی کہ سات آٹھ سال بعد بھی آپ نے بھولی وہ میں نے اس کو تلاش کرنے میں لگا رہا لیکن میں کسی کو بتایا نہیں کرتا تھا کیا بتاؤں کیا بتاؤں اس میں کیا بتانے والی بات کیا ہے کہ ایک جنات میری محبوبہ کو لے گیا کیا بتاؤں میں بڑا ریالسٹک بندہ رہا ہوں لائف میں تھرو میں اور یہاں پھر ایسا ہے کہ جب میں نے کتاب لکھی اس کے چرچے ہو گئے یہ چرچے ہوئے پھر جو میری ان سے بلاخر وہ تلاش ہو کر لیا ان کو لاہور میں بابا چی کو اب میں وہاں پہنچے تو کہانی کچھ اور تھی میں جب پہنچا تو یہ ان کے بڑے بائی تھے میں نے کہا جی وہ کدھر ہے میں نے ان کو سیدھی بات بتا دی مجھے وہ چاہیے وہ کہنے ہیں ہم سے وہ کنارہ کا شو ہو چکا ہے وہ کافر ہو چکا ہے اور وہ یہ تھا وہ تھا اس کے پاس جو بابا جی تھے جو وہ شیطان تھے میں نے کہا وہ کیسے کہتے ہیں اصل بابا جی تو ہمارے پاس ہے ایک نیا ایک یوٹرنا ہے لائف میں بات ایک ہی تھی جو مجھے انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ اتنا ریوینج میں اور اتنی شدت کے ساتھ اور کرائم فیچر رائٹر کے طور پر اور پھر جنرلزم میں تعلقات کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا پھر دیکھنے لگتے ہیں کہ اس بندے سے کتنا لڑنا ہے میں اب اس پوزیشن میں تھا اور میں نے جب یہ کام کیا پھر ان کے ساتھ تعلق دوستی بن گئی میں نے بھی ان کے بات پھر جو بابا جی ان کے ساتھ پھر ملاقاتیں ہوئیں ان کی ایک لمبی کہانیاں تھیں پھر اس بابا جی کے ساتھ میرا تعلق بنا پھر ان کے ساتھ میرا بریک اپ ہوا وہ جو خاتون تھی ان کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں گئے اس کو میرے کہ چھوڑ دیں وہ لائف میں واپس آگئی باقی کہانیاں کچھ اور ترکی ہیں اب اگر میں وہ باتیں کروں گا تو باتیں اور ان کا مطلب اور نکل آئے گا تو جو پردے میں ہیں چیزیں اب پردے میں ہی رہنی چاہیے کیونکہ ہم زندگی میں بہت آگے نکل گئے ہیں بال بچوں والے ہیں بس اتنا جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کھوچ لگا لی تھی کھوچ لگا کے میں پہنچ گیا لیکن انہوں نے اپنے وہ جو بھائی جو تھا اس تاکری مجھے پہنچنے دیا لیکن اس عامل کے ساتھ اور بابا جی کے ساتھ میری تعلق دوستی بہت بڑھ گئی اور یہ پھر کتاب آگے چلتی 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 اس کتاب کے آخر میں آکے میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ میں ان کے دوسرے بھائی کے پاس جب گیا تو میرے ساتھ یہ واقعت ہوئے کتاب کے اندر یہ سارا گئے اسی ڈیوریشن میں جب کتاب میری چھپ رہی تھی یہ ملاقاتیں ہو گئیں بریکہ بابا جی کے ساتھ پھر آخر میں یہ ہوا اور سب میرا خیال ہے کہ میں سب کو بات بتا دوں گے کہ میں شرک جو ہے میں نے زندگی میں مجھے سخت ناپسان گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ کسی کی بھی بزرگ کی جو میں عزت کرتا ہوں احترام جو ان کا کرتا ہوں جو ان کا مقام ہے وہ سب احترام کرتا ہوں انسلٹ نہ کروں کسی زندگی میں یہ کبھی کام نہیں کیا لیکن شرک نہیں کیا شرک میری نظر میں یہ ہے کہ مجھے اسلام نے میری کتاب نے اللہ نے میرے نبی نے مجھے جو راستہ بتایا ہے کہ آپ نے کسی بزرگ کی قبر پہ بھی جانے تو کرنا کیا ہے میں بس اتنا کرتا ہوں جس کا بزرگ کا جتنا احترام ہے میں اتنا کرتا ہوں جتنا مجھ پہ واجب ہے آگے جانے کا ان سے مانگنے کا جو ہے دعا کرانے کے لیے جو ہے وہ میں کہتا ہوں لیکن دعا کے بعد میں نے چونکہ دنیا ایسی دیکھ لی ہوئی تھی کہ دعا کے لیے بلیک مل کیا جاتا ہے اسائشے مانگی جاتی ہیں مریدوں سے جیسے یا اپنا جو سائل آیا کام کرنے کے لیے اسے ڈیمانڈ کی جاتی ہے چونکہ سب کچھ دیکھا ہوا تھا اب یہ چیزیں تھیں کہ جب میں اس کتاب کے والے سے پاپلر ہوا تو دنیا بہت زیادہ آیا کرتی تھی میں آپ شروع میں بھی بتائیں وہ کام کے لیے آتی تھی پیسہ بہت زیادہ آنا چروع ہو گیا اب میرا بریک اپ بنیادی طور پر یہ ہوا کہ یہ سارا کچھ کرتے 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 ہوئے تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ شاہد تجھے اللہ نے بیٹا نہیں دیا تو تو میں نے کہا اللہ کی مرضی ہے تو نے آج تک ہم نے لوگوں کے لیے بڑے دعائیں ان کو تعویز بھی دیئے ہیں دعا بنا کے دیئے ہیں دعائیں کیئے ہیں اور تجھے بھی اللہ بیٹا دے گا تو یہ کام کر میرے دل میں اس دل تحجد کا وقت تھا میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے کہا کہ باقی لوگوں کو کھاتے کھاتے اب مجھے کھانا چاہتے ہیں اب مجھے اس مقام پر لے کر آنا چاہتے ہیں کہ میں پہلے وہ کام کروں آپ میرے دوست ہیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ ویسی دعا کر دیں آپ مجھے یہ کہیں آپ مجھے یہ کہیں کہ میں یہ عمل کروں یہ کام کروں اور اس کے بعد آپ وہ کام کہیں اور پھر ہم دونوں میاں بیوی کریں یعنی وہ بھی چیز وہ استعمال کرے میں بھی کروں تو سر میں نے اس دن اللہ سے ایک ہی بات کی بیٹیاں منظور ہیں بے شک سو بیٹیاں دے دیں مانگنا نہیں ہے میں نے کسی سے میں نے اس بات کا تہیہ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے اپنی لائف میں سے اس چیز کو کٹ کرنا شروع کیا اور میں نے نکالنا شروع کیا صرف ایک چیز کہ میں نے کہا جی باقی سارے دنیا نے کھا لے دیں انہوں نے کھانا لگے میری طرف سے دے ہو گیا یعنی کہ مجھے پتا تھا نا کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے فریب بھی کیے عامل نے کہ ہم آپ کے لئے یہ کریں گے وہ ہوتے نیتے کام اس سے بہت ساری کہانی ہیں بھاریکی ہیں میں نے اپنی لائف میں سے نکالا اس لیے کہ خاص طور پر کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اب یہ گھرے لو معاملات کے اندر جو مداخلت کریں دیکھیں جنات کو سنبھالنا جو ہے نا یہ سننے والے ایک بات کو سن لیں یہ کریاسٹی بہت زیادہ لگتی ہے تجسوس بڑا لگتا ہے خواہش وڑی ہوتی ہے کہ میرے پاس ایتی معوری قوت جو ہے وہ آج ہے جنات آ جاتے ہیں وہ چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے یا جو بھی ہے جو علم جو ہے اس کی بنیاد پر آپ جنات کو بلا سکتے ہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو تفسیہ کرنی پڑتی ہے میند کرنی پڑتی ہے جس کے مقدر میں ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے ساری چیزیں لیکن ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ جنات کے خمیر میں ایٹی پرسنٹ شعر ہوتا ہے ایٹی پرسنٹ جو انسان ہے اس کے پاس فورٹی ففٹی شعر ہے فرشتوں کے پاس شعر ہے ہی نہیں ہے جو جنات ہیں اس کے تاثب اسبیت انتقام غصہ چاہے وہ جتنا پڑا لکھا ہو جن جو ہے عالم فاضل بھی ہو اس کی جبلت میں یہ چیزیں شامل ہیں کیونکہ جس خمیر سے وہ بنا ہوا ہے اس کا تقاضہ ہے انسان کہیں نہ کہیں جا کے بیلنس کر لیتا کسی چیزوں کو لیکن جو جنات کے لیے مشکل اور ان کو سنبھالنا اور ان کو رکھنا ایک عذاب ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ان کو رکھیں آپ کو رکھنا پڑے گا پھر آپ کو بیسہ ہونا پڑے گا بیسے ہی کام کرنے پڑیں گے نیک جنات ہیں تو آپ کو اپنی کبھی بھی آپ ناپاک نہیں رہ سکتے اور جو ناپاک جنات ہیں ان کے ساتھ آپ کبھی پاک نہیں رہ سکتے اور دوسری بات زیادہ تار جو جنات جن لوگوں نے رکھے کالا جادو کرتے ہوئے میں ان کی فیملیز کو بھی جانتا ہوں ان کے گھروں کے اندر ان کی عورتوں کی زندگییں سب سے زیادہ اجیرن ہوتی ہیں ان کے جنات کے اندر جو سب سے زیادہ ہوتے ہیں ان کی جبلت کے اندر جو کالا جادو کرنے والے ہوتے ہیں جو جنات جو بھی کہتے ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ ان کی عورتیں نشانہ بنتی ہیں انہی جنات کا اور آگے سے جو بھی ہے نام مجھ سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے کہ کیا کیا کچھ ہوتا ہوگا تو لہٰذا ایسی چیز ہے کہ آپ گھر کے اندر ایک عام مثال لے لیں کہ آپ نے گھر کے اندر بھی آپ ایک شیر کو لاکے رکھ لیں سامپوں کو لاکے رکھ لیں کتنا عرصہ آپ اپنے گھر کو بچا سکتے ہیں آپ کی لائف الگ ہوگی نا پھر آپ اس کو کمرے تک لے کے جائیں گے پنجرہ الگ بنا لیں گے آئیسولیٹ ہوتے جائیں گے سوسائٹی سے ہوتے جائیں گے دنیا میں تو لوگ کہیں کہ اس کے گھر میں شیر ہے اس کے پاس سامپ ہے اس کے ساتھ بچھو یہ تو کر سکتے ہیں آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کرنا ہے اپنی فیملی کے ساتھ میرے پاس واپس ہیں ابھی بھی آپ کے پاس رابطہ کرتے ہیں نہیں رابطہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی دروازہ نہیں ہے کہ ناوک کرتے ہیں آکر لیکن مجھے پاتا ہے اب اس جو چیزیں ایسی ہیں کوئی ایسا واقعہ جس سے آپ کو لگا ہو کہ وہ پھر سے کنیکشن بہت سٹرونگلی کرنا چاہتے ہوں نہیں کرنا تو بہت میں نے بتایا کہ کرنا تو وہ چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑے ایسے واقعات ہیں جس میں مجھے احساس ہوتا ہے لیکن میں نے خود کو کسی ایک شیئر کر سکتے ہیں نہیں واقعہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں کہ جنات جو ہے جب مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس صورت میں کس صورت میں آتے ہیں انسانی شکل میں آتے ہیں کچھ آواز ہوتی ہے کچھ اشارے ہوتے ہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں کس طرح سے آپ تک اپنا میسیج کنوے کرتے ہیں میں کوئی میسیج کنوے نہیں کرتا مجھے آکے کہے کہ جی میں جن ہوں ایک چیز میرا صرف ایک ہی چیز ہے کہ جو میں نے علم سکھا وہ ہے اللہ کا ذکر درود پاک ہے وہ میں پڑھتا رہتا ہوں یہ اتنا مجھے پتا ہے کہ میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میرے سارا دن بزر میں رہوں آخری کوشش اور اپنی نماز کو قائم رکھنے کی میں پوری کوشش کروں اپنے جو میرے فرائز ہیں میں اس میں لگا رہتا ہوں کیونکہ اللہ نے جو انسان بیجا ہے اس کو پریکٹیکل بنا کے بیجا ہے کہ تُو نے دنیا میں اپنے کام کرنے ہیں جو تیرے کام ہے میں یہاں چھوڑ کے ان چیزوں کو باہر نہیں جا سکتا تسبیحات پڑھتا ہوں گاڑی ہو گر ہو دن کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ میری ایک آپ سمجھ لیں کہ سیف گارڈ ہے کہ میں مجھے پتہ ہے کہ میں خود اپنے آپ سے ڈرتا ہوں مجھے ان چیزوں سے کسی کا چیز نہیں اس لیے کہ میں ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہوں میں اس طرف نہیں جاتا لیکن وقت ایسا ہوتا ہے لیکن وقت ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مجھ سے کوئی لگزش ہو جاتی ہے میں وضوع میں نہیں ہوتا یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس دن کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے مثلا میں تقریباً چند مہینے پہلے ایک شہر میں گیا وہیں میں نے رات گزاری تو جو رات میں نے گزاری وہ مجھے انہوں نے الگ سے ایک کمرہ دیا کہ آپ اس میں سو لیں میں اس کمرے میں چلا گیا میں جا میں سویا اس رات کو میں نارمل لائف اپنے وضائف پڑھے ہیں سارا کچھ جو بھی اللہ کے جو اسماع مبارکہ ہیں جو میں نے تلاوت کی جو میں دل میں خفی ذکر کرتا ہوں میں اور میں سو گیا لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے لگا کہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے میرے بستر پہ اوپر آکے بہت ساری چیزیں ناچ رہی ہیں میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی میں بول ہی نہیں سکتا تھا یہ میرے ساتھ ہوا اچھا ایسا ہوتا ہے یہ نفسیاتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے پھر میں نے آنکھیں کھول لی کوشش کرتا رہا کہ میں بولوں کروں سارا کچھ کروں اور میں نے کہا یہ کوئی نا سائیکلوجیکل جو ہے نا میرا سائیکل چلا ہے سچی بات یہ ہے میں اسی چیز کو لیکن خوف دل کو لیتے جا رہا تھا دل بیٹھا جا رہا تھا میں نے خیر وہ رات بڑی مشکل سے گزاری تو میں نے جو میرے میزبان تھے میں نے ان سے پوچھا ویسی بعد میں کہ intentionally میں فوری جا کے سوال تو نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اس کمرے میں کہیں میں نے ویسی پوچھا وہ مجھے بتانے لگے کہ میں نے جب ان سے پوچھا وہ کہنے لگے ہمارے دادا بو جو تھے وہ انتہائی متقی اور بڑے پرہیزگار تھے وہ اس کمرے میں رہا کرتے تھے تو کہنے لگے آپ کے ساتھ کچھ ہوئے تو مجھے بات کی سمجھ آگے میں نے کہا ہاں میرے ساتھ کچھ ہوا ہے وہ کہتے ہیں دادا بو کے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا ان کے گھر میں سے کسی کے ساتھ نہیں دادا بو کے بات وہ آپ کے پاس ہوا تو کہنے لگے کہ کئی ایسے ہم نے جو چیزیں چونکہ ہم آپ کے بارے میں سن رکھا تھا تو جو یہاں رہتے ہیں وہ بڑے نیک ہیں اور بڑے متقی ہیں اور بہت آگے بڑی ہستیاں ہیں تو وہ اکثر ایسے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں کہ جو انہیں پساندہ آ جاتے ہیں یا جن سے وہ نفرت کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں تھیں اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے پساند کیا تھا یا نفرت کی تھی لیکن یہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا لیکن یہ واقعہ جو تھا اس کو میرے ساتھ جو بیٹھتا میں اس کے باوجود اس کو اپنی زندگی پر ہا بھی نہیں کرتا کیونکہ آپ نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے پاس جانا اور اگر اسے سوچ کے ساتھ جائیں گے تو آپ obsession کا شکار بھی ہو سکتے ہیں یا میں پھر اس لائن میں آج ہوں یا اس لائن میں آنے کے لیے تو مجھے یہ سارا کچھ پھر ذنی طور پر تیار ہونا چاہیے تھا جیسے وہ ایک بات تھی کہ میں حضرت بابا فرید الدین گن شکر کی عقیدت میں ان کی محبت میں پہلی بار پاک پتنگ شریف گیا اسر کی نواز وہاں پڑھی تو وہاں میری مسجد میں صرف امام مسجد تھا یا میں تھا تو میری جو یکا یک میرے سامنے جیسے میں بیٹھا ہوں میرے سامنے جتنا یہ مائک دور ہے اتنا ایک بزرگا آکے بیٹھ کے اور ان کا رخ اور ان کا چہرہ میری طرف تھا میں ان کے ساتھ میرے ساتھ دو پیر تھے جو سلسلہ سیفیہ کے بڑے نامی گرامی پیر ہیں بڑے متقی اور پرہیزگار ریٹائرڈ سارے کے سارے پوجی افسر ہیں وہ دونوں وہ میرے ساتھ تھے دونوں جن کے ساتھ میں گیا تھا وہ میں نے سمجھا وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں میں کیولٹیٹ نہیں کر سکے آپ میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا میں نے آنکھ کھولتا میں دیکھتا تھا وہ بیٹھے ہوئے تھے میں پھر پڑھنے لگ پڑھتا میں آنکھ کھولتا تھا وہ بیٹھا تھا پھر بیٹھے ہوتے تھے میں نے کہا میرا وہم اور خیال ہے میں اپنے وہم اور خیال کو بار بار چیک کرنے کے لئے خود کو چھٹکی کارتا تھا وظیفہ بھی پڑھ رہا تھا سارا کچھ کہہ رہا تھا مینوائل جو ان میں سے ایک پیرسا بھائے انہوں نے آتے ہی ان کے ساتھ سلام لی میں ایک دم شاکڑ ہوا میں نے کہا یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو ابھی تک جو ہے میں جب میں سوچتا ہوں بھول نہیں پایا تو میرے ذہن میں دل میں وہی خیال تھے کہ یا اللہ میں نے ایسے بہت سارے مناظر اور بہت سارے مظاہر ایسے دیکھ چکا ہوں لائف میں کہ مجھے بہت سارے فریب بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے اور جب میں اس فریب کا شکار ہوتا ہوں تو اس کے بعد اللہ سے دور ہو گیاں تو لہٰذا میں نے نہیں ہونا بزرگ ہیں میں محبت کروں گا سب کچھ کروں گا اب جب انہوں نے سلام لی تو میں نے کہا یہ تو بیٹھے ہو گئے ہیں پھر بعد میں میں نے ان سے سلام بھی لی ان سے ملا باہر نکلا اس دن میں نے ان سے پوچھا پھر بعد میں جب واپس جاتے کچھ اور واقعات رونما ہوئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ حضرت بابا فرید الدین گن شکر جو تھے تم سے ملنے آئے تھے اور تم نے تم کیسے کیسے بیٹھے رہے ہو تم نے ان سے فیض نہیں لیا فلان نہیں لیا تو میں نے کہا فیض کا جو معاملہ ہے نا بابا فرید الدین گن شکر جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں اللہ کے نبی جانتے ہیں اور ان کو پتا ہے کیسے کس کو دینا ہے میری جتنی اوقات تھی اتنا مجھے زیارت ہو گئی آپ کے بقول وہ بابا فرید الدین گن شکر تھے ان کے بقول میں نے کہا تو میرے لیے یہ بڑی سٹرینج تھی وہ کہنے لگے کہ ان کی گود میں ایک بچہ تھا اب جب یہ بات انہوں نے کی تو میں شش و پانچ میں مبتلا ہو گیا میں نے کہا میں نے تو بچہ دیکھا ہی نہیں پھر میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ جب انہوں نے بچے کے نقشونی گار مجھے بتائے تو پھر میں نے انہوں نے بتائی کہ میری پدائش سے پہلے میں دنیا میں نہیں آتا تھا پیدا نہیں ہوتا تھا تو میرے والدین نے ایک منت مانگی تھی کہ ہم اپنا جب بیٹا پیدا ہوگا تو ہم بابا فرید الدین گنشہ کر کے جا کے یہ منت پوری کریں گے تو میں نے کہا اس وقت میں کوئی چھیک مہینے کا تھا جب وہ مجھے میرے کوئی فیملی والے یہاں لے کر آئے تھے منت پوری اور اس چھے مہینے کے بعد میں آج آیا ہوں جب میری عمر جو ہے فورٹی ایٹ کے قریب ہو گئی ہے آج آیا ہوں میں میں نے کہا دل میں ہمیشہ تمنہ تھی تو وہ انہوں نے مجھے سمجھایا وہ بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار اللہ کے ولی ہیں یہ جو میرے ساتھ بزرگ تھے انہوں نے پھر سمجھایا پھر بتایا پھر وہیں پہ کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ وہ کہتے ہیں یہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں جنات کی وہ ساتھ ساتھ جو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں آپ گریز کیوں کر رہے ہیں میں نے کہا دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے اتنی استقامت دے دے اور میں اس مقام کے لائک ہو جاؤں کہ میں اللہ کی جو ہے مجھے مجھ پر فضل ہو جائے اور میں اس چیز کو سنبھال سکوں ابھی میں سنبھالنے کے قابل نہیں ہوں میں ایک دنیا دار انسان ہوں ایک جنرلسٹ ہوں جنرلسٹ کے طور پر رہنا چاہتا ہوں جو میرا تحقیق کا کام ہے اس میں میری مدد کر سکتے ہیں آپ تو وہ کرتے جائیں عامل نہیں میں نے بننا بھی نہ میں ابھی اس طرف میں جانا چاہتا ہوں کہ بابا جی اور اس کے بعد جب آپ کے پاس بابا جی آ جائیں بڑے لوگ آتے ہیں چیک کرتے ہیں میں نے کہا جب بابا جی آ جائیں گے تو پھر میں دفتر کی سیڈ پر تو نہیں بیٹھا ہوں گا میں تو کسی اور جگہ پر بیٹھا ہوں گا تو بھارا دیکھتے ہیں ابھی کیا ہونے لائف میں ایک ہی چیز میں آپ سے پوچھوں گے کہا جاتا ہے کہ جنات یا اندھے کی مخلوقات ہر جگہ موجود ہوتی ہیں جیسے ہم ابھی یہاں پر ہیں یہاں پر بھی ہوگی اور یہ ایک کانسپٹ کیا صحیح ہے ادھر تو میں یا آپ موجود ہیں فیلحال تو ایسا نہیں ہے کہ جنات کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بھی کہیں ویٹس ایپ پہ بیٹھے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے اپنی اپنی دنیا کے اپنے نظام میں وہ بھی بڑے پڑے لکھے جنات ہیں وہ اتنا فارغ نہیں ہوتے کہ آتے جاتے رہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنے والے ہیں وہ بھی بڑے عالم فاضل جنات ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں حکیم ہیں طبیب ہیں سائنس دان ہیں وہ ہر طرح کیونکہ ان کی مخلوق کا نظام اسی طرح ہے روبوٹک نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے پاورس بڑی دی ہوئی ہیں وہ ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے لیکن شیطان آپ کے ساتھ ہر جگہ ہو سکتے جیسے ایک فرشتہ ہے تو شیطان جو ہے اسی شیطان جو ہے بنیادی طور پر جن ہے لیکن ہم شیطان ہی اس کو کہیں گے کیونکہ وہی ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے کیونکہ جنات کی نسل میں سے ہے شیطان جس کو ہم کہتے ہیں تو لہٰذا شیطان تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے الگ سے جو جنات ہیں اب مسلمان جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ تو نہیں بیٹھے ہوں گے بے شمار ایسے پاکستان میں لاہور میں اور دلیاں کے مختلف ملکوں کے اندر جو ہیں وہ جنات موجود ہیں اور ان کے مقصوص مقامات ہوتے ہیں اب جو ایک موٹی سی بات جو ہے جتنے زیادہ تار یہاں پہ مزارات ہیں مزارات پہ تو جنات لازمی ہوتے ہیں جو بڑے جو صحیح جو جگہیں ہیں جو بڑی حسیوں کے جو مقامات ہیں وہاں کا تو مجھے پتہ ہے جو میں ایک تجربے میں سے گزراؤں تو وہاں تو جنات ہوتے ہیں اور صرف مسلمان ہی نہیں ہندو جنات بھی ہوتے ہیں عیسائی بھی ہوتے ہیں اور پھر جنات جو مسلمان ہوتے ہیں ان میں بھی مختلف مقتبہ فکر کے جنات ہیں میرے ساتھ سنی جنات سے بھی ملاقاتیں جو ہے ہو چکی ہیں وہابی جنات ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں جو اہل تشیح ہیں ان سے بھی ہو چکی ہیں اب یہ ایک بڑی لمبی چیز ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور یہ جتنے بھی جنات ہیں آپ کا ایک سوال رہ جائے گا اس سوال بھی کا جواب آپ کو میں ابھی دے دیتا ہوں کہ یہ سیکھتے بھی انسانوں سے ہیں جو اصل چیز ہے میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں بعد میں تو اپنے وہ نسل در نسل سیکھتے ہیں ان کے کسی بزرگ نے کسی جن نے جس کی آج یہ چودہ سو سال عمر ہے آٹھ سو سال عمر ہے انہوں نے کسی اللہ کے بلی سے یہ علم سیکھے ہوں گے اور اس کے دور میں اگر آٹھ سو سال کی عمر میں ایک جن ہے تو آٹھ سو سال کے اندر اس نے کتنے اور بزرگوں سے بھی فیض لیا ہوگا وہ ان سے علم سیکھتے ہیں جو میرے بابا جی جنات جو تھے وہ اسی زبانیں بولتے تھے طیب حکیم جو حکمت کے حوالے سے جو ان کا جو علاج جو تھا وہ دنیا مانتی تھی دنیا مانتی یہ تھی یعنی کہ وہ عامل جب ان سے کوئی نسخہ یا کسی کے علاج کے لیے دوائی لے کے دیتا تھا تو وہ دوائی اثر کرتی تھی اب یہ ساری چیزیں ان سے میں نے ان کو ان کی زبان میں بھی بولتے ہوئے دیکھا میں نے پوچھا ایک دفعہ ان سے کہ یہ زبان بڑی متروک سی ہے نہ عربی ہے نہ فلاں وہ مجھے کہنا لگے عبرانی زبان ہے عبرانی ہے کہ بڑی اب میں اس کی لائن میں جاؤں گا بڑی علمی بحث اور بڑی لمبی باتیں آ جائیں گی وہ کہاں بولی جاتی کیا جنات ابھی بھی عبرانی زبان میں یہ بڑی کہ آپ سمجھ لیں کہ ختم ہو چکی ہے زبان جو لیکن اس زبان میں بھی وہ باتیں کرتے ہیں اب جنات کے جس علاقے کے ہیں وہاں کی زبان بولتے ہیں جاہل بھی ہیں عالم بھی ہیں ہر طرح کی جنات موجود ہیں اور بہت ساری ایسے مقامات پر جنات موجود ہوتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ ہر گھر کے اندر اور ہر وقت میرے ساتھ میرے ساتھ ایسا کچھ تجربہ میں کہوں کہ دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں وہم زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہم زیادہ موجود ہوتا ہے اور اسی کو لوگ جو ہے نا کیش کر آکے کاروبار کرتے ہیں ایک بس لاس میں ان لوگ کے لئے کیا میسج دیں گے جو جنات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں کس طرح سے رہ سکتے ہیں جنات سے محفوظ رہنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ باوضو رہا کریں آپ اپنے معاملہ جو ہے نا فزیکلی پہلے ٹھیک کریں روحانی ٹھیک کریں عبادت میں جو آپ کے لئے آپ درود پاک پڑھیں آپ بزائف ضرور پڑھیں کوئی تسبیح اپنی جو ہے اللہ تعالی کی اللہ سبحان و تعالی کی وہ جو ہے اس کو اپنی لائف کے ایک حصہ بنائیں یہ آپ سمجھ لیں کہ آج کے دور میں جو ہے دپریشن کا بہت بڑا علاج ہے اب جتنی استقامت آپ کو اللہ کے ذکر سے ملے گی نا درود پاک سے ملے گی نا وہ دوائی سے نہیں ملے گی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی وہ لوگ جو ہیں میرے پاس ایک امریکن ایک شخصیت آئی تو وہ پاکستانی تھے لیکن امریکہ میں رہتے تھے اسی حوالے سے انہوں نے مجھ سے ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کتاب کے اندر جو میسیج ایک دیا ہے نا وہ بنیادی طور بھی یہ ہے کہ آپ سپیرچول ہم دنیا کو ہیل کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو تسکین کیسے ان کے روحانی جو مسائل کیسے حال ہو سکتے تو روحانی طور پر جو لوگ ہیں نا اگر ان کو اس کی تربیت دی جائے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کو سائیکلوجیکلی جو ہے نا وہ ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کو لوگ وہ بات مانیں گے ان کی اس بندے کی بات مانیں گے جس کی بات میں اثر ہے تو اثر جو ہے وہ جو سپیرچولی جو بندہ سٹرانگ ہوتا ہے اس کی بات کو فوری مان لیتے ہیں اور کیونکہ وہ ان کے عقیدے کے اور نظریہ کے مطابق اور مسئلے کے بھی وہ قریب ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو حل کرنے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز پر ریسرچ کرنا چاہے ہیں یہ ایک لمبی بات ہے میری جو ان کے ساتھ بات ہوئی کہ جی ریسرچ کو ہم کیسے کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہنے لگے کہ یہ اس کو سائیکالوجی کا جو ہے نا ایک سالڈ ایک ہم چیپٹر بنانا چاہتے ہیں کہ ہیلنگ کے لیے سپیرچل جو ہے سائنس جو ہے نا اس کو استعمال کیا جائے اب یہ چیز سمجھ میں آنے والی چیز ہیں کہ یہ ساری دنیا میں اس کا استعمال اب ہو رہا ہے تو بینگے مسلمان ہمارے پاس تو ایسا ٹائی ہے ہمارے پاس تو یہ چیزیں موجود ہیں ہم جتنے سٹرانگ اپنے مذہب کے قریب رہ کے عبادت میں وظائف میں درود پاک میں یہ چیزیں ہم کریں گے اتنے زیادہ ہم مضبوط ہوں گے کسی عالم دین کو آپ نے یا مذہب کے قریب رہنے والے بندے کو اتنا آپ نے نفسیاتی طور پر بکھرا ہوا نہیں دیکھیں گے ان کے اندر آپ خودکشنیاں نہیں آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے اندر ان کے گھروں کے اندر دپریشن کی وہ سطح نہیں دیکھیں گے جو آپ آپ کو اپنی کلاس میں اردگرد نظر آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذہن کو اپنے دل کو اب اللہ کے ذکر سے مضبوط کیا ہوتا ہے اور وہ بکھرنے نہیں دیتا ہے اور ذہن کو مضبوط کرنا اور کابو میں کرنا یہ سب سے بڑی سائنس ہے اور یہ سپیرچول جو سائنس ہے جو عبادت ہے وہ آپ کو اس میں زیادہ مدد دیتی ہے اور یہی ہر ایک کو کرنا چاہیے تینکیو سومر سر آپ کے ٹائم کیلئے بہت انفومیٹیو تھی ساری کانورسیشن آپ سے اور بہت سی نئی باتیں آپ سے جاننے کو ملی بہت شکریہ آپ ہمارے آج کے پاڈکاسٹ میں آئے اور یہ تمام قصے اور یہ تمام واقعات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں اور کچھ واقعات تو ایسے بھی ہیں کہ ایسا خوفتاری ہو رہا ہے کہ سٹوڈیو سے نکلتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے لیکن جو کتاب ہے ان کی جنات کا غلام اس میں جو حقیقی واقعات ہے وہ بھی ہم نے سنے اور یہ بھی جانا کہ جنات سے کس طرح سے محفوظ رہا جا سکتا ہے خود کو ان کے شر سے کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے ایک نئے اپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوگے آج کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ